منارے پاکستان جلسہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ قیلان لاہوریوں نے جاری تبدیلی کو دفن کر دیا وہ جو خدای لہجے میں کہتے تھے این آر او نہیں دوں گا اب خود این آر او مانگ رہے ہیں ملک میں گندم اور چینی کارنٹائن ہو گئی انہیں معاف نہیں کریں گے مریم نواز کی گنگررچ لیگی قائد بڑے جلسے پر خوش لاہوریوں کو شاباش نواز شریف کا پیغام سنایا موجودہ وزیراعظم کے بڑے میاں سے متعلق بیانات سنوائے خان صاحب کو قوم سے کیے گئے وعدے بھی یاد دلائے ڈائیلاغ کا وقت گزر گیا اب لانگ مارچ ہوگا ہم استفاہ لینے اسلام آباد آ رہے ہیں بلاور بھٹو کی للکار کہا شہید بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی بی بی شہید نے آمریت کے خلاف تحریک کا آغاز بھی یہی سے کیا آمرانہ دور میں لاہور کے جوانوں نے شہادتیں دیں کوڑے کھائیں مگر ظلم کے سامنے سر نہیں جھگایا جالی حکومت کو گھر دیج کر ڈاملے گے شہباز شریف کی رہائی کے نعرے بھی رگوائے مہنگائی نے غریب کی زندگی عذاب بنا دی ڈاملی سے آنے والے حکومت کو تسلیم نہیں کرتے غلامی قبول نہیں طاقت صرف عوام کی ہوگی مولانا فضل الرحمن کا لاہور جلسے سے خطاب عمران خان پر کشمیر کا سودہ کرنے کا الزام منارے پاکستان اوپوزیشن کا میدان گیارہ جماعتوں کے رہنماؤں کا خطاب یوسف رضا گلانی راجہ پرویزہ شرک کمر زمان کائرہ کی شرکت شاہد خاکان اباسی خواجہ آصف احسن اقبال محمود اچکزئی بھی شریک پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف دھومہ دھار ایننگز گراؤن میں پرچموں کی بہار سخت سردی میں پارٹی ترانے کارکنان کا لہو گرماتے رہے خواتین بھی خوب سجدہج کرائیں کرپشن کے وائرس کا شکار اوپوزیشن نے کورونا وائرس کو بھی اپنا پارٹنر بنا لیا اپنے منفی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے معصوم عوام کو استعمال کیا جا رہا ہے وزیراعہ پنجاب سردار عثمان بزدار ہی برس پڑے کہا قانون توڑنے والوں کو قانون کی گریفت کا سامنا کرنا ہوگا صوبائی وزیر عذاب اشارت بولے ڈیڑھ کروڑ کا شہر اور بندے صرف پچیس سے تیس ہزار ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ کی عبادی کا شہر اور اس میں جو آج ان کی حالت ہوئی ہے کہ پندرہ سے بیس ہزار تک یہ لوگ اکھٹا کر سکیں راج کماری صاحبہ نے داتا کی مگری کے امن کو تباہ و برباد کرنے کی جو سٹیٹیجی بنائی تھی ہار کے غلور عوام نے اس کو رد کر دیا ایک کھلاڑی نے گیارہ کھلاڑیوں کو چاروں شانے چھت کر دیا لہوریوں نے راج کماری کی حکمت اعملی خاک میں ملا دی تصادم کی خواہش کو دپن کر دیا آپ کو ایک کونے میں محدود کر دیا پھر دو ساشت نے بھی لگے ہاں حساب چکتا کر دیا بولی عوام کرونا کے حوالے اور اپوزیشن خود دیدر بٹیر کھا رہی ہے سیاسی رنگ بازی ہو چکی اب قانون کی باری ہے جرسے کے شروعہ کو تین روزہ کارنٹین کا مشورہ سفید پوش بندہ عورتیں پیکھیں مانگ رہی ہے روڈوں میں اوپر سے ان کو پکڑتا ہے کہ جہاں ساڑے مینے لوکانے بنے جہاں بچہ نے کھلچے پورے کرے ماں وہاں بچے مار رہی ہیں لوکی نیرہ شوٹ دیر مار سے امیر بھی برشان اس حکومت کو جانا چاہیے اس کی بڑی مہربانی عزت کے ساتھ چلا جائے کھانے کو روٹی ہے نہ پینے کو ساتھ پانی بروزگاری کا عزہہ پھند پھلائے بیٹھا ہوا ہے موجودہ حکمرانوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے جلسے کے شوراکہ کا اظہار خیار کچھ نکلے کپتان کے ہم خیار جلسے میں کتنے لوگ آئے نئی بحث شڑ گئی شہریوں کی مختلف رائے سردار ایال سادی کی رہائشگاہ پر پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت کے لیے پرتکلف زہرانہ مریم نواز بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان محمود خان اچکزئی پروفیسر ساجد میر سردار اختر مہنگل اور دیگر کی شرکت مہمانوں کے لیے بریانی مٹن کورما ٹکا بوٹی اور کباب سے توازو میٹھے میں زردہ بھی پیش کیا سبز شائے کے ساتھ ڈرائی کےک بھی بی بی شہید کی برسی مریم نواز کا گڑی خدا بخش جانے کا اعلان فاتحہ خانے کی خواہش کا اظہار بلاول بھٹو بھی شباز شریف کے ملنے کے خواہش مند جیل میں ملاقات کے لیے باقاعدہ درخواست دین گئے مریم نواز کی جاتی عمرہ سے روان ہی جگہ جگہ پرتپاک استقبال درجنوں کا آفتوں کی شرکت مینارے پاکستان پہنچنے تک جمعہ غفیر تھا بلاول بھٹو بھی ریلے کی صورت میں نکلے سمینہ خالد گھرکی کا چیئرمنٹ پیپلز فارٹی کو پیار نیر بخاری نے امام زامن باندھا فارٹی قیادت کے ہمراہ پنڈال پہنچے جیالوں کا جوشو خروش سہبرا جی ایو آئے کی آمد پر مولانا آ گیا ہے کنارے سٹیج پر نمازیں مخری بدا کی تحریک کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی گئی پی ڈی ایم کا جلسہ پرویج ملیک اور شاشتہ پرویج کی قیادت میں ایم اے 133 سے ریلی روانہ ہوئی حیات سازیک اور خاجہ ساد رفیق موٹ سائیکل پر نکلے محید عالم نے بھی ریلی کی قیادت کی راو شہابودین اور شاہ شیخ کی قیادت میں کافلے منارے پاکستان پہنچے ایم پی اے یاسین سوہل اور میاں نصیر نے بولٹن سے ریلی کی قیادت کی شادرہ سے ایم پی اے سمیولا خان اور سابق وائس شیرمن حشمت شاہ سیکڑوں کارکنوں کے ہمراہ پہنچے پی ڈی ایم کا پاور شو شہر کی تاجے برادری بھی حصہ انجمن تاجرہ نئی می گروپ چوالہ لے کر آیا آزم کلاث مارکٹ لوہا مارکٹ سے ریلی نکالی گئی آمیر صدیق چودری اور میاں اسمان نے قیادت کی جلسے کی سیکیورٹی پر چار ہزار ہیلکار بامور بلند ایمارتوں پر سنائپر سائیونات واغ ترو گیٹ لگائے تھے پی ڈی ایم کی عادت کے داخلی راستوں کی ذمہ داری جے یو آئی کے رضاکاروں نے سمپھالی پہلی بار اپوزیشن کے جلسے کی سرکاری سطح پر کیم نو سے مانیٹرین ڈی سی آفیس سیف سٹی ایتھارٹی میں کنٹرول روم قائم پھر دو ساشی کبان کا بھی دورہ افثان کو لمحہ بلمحہ آگاہ کیا جاتا رہا کرسی کرسی کا کھیل کس نے پنڈال سجایا سات ہزار کرسیاں کون لائیا سامان کس نے بھیجوایا پولیس حرکت نے آگئی جلسہ ہو گیا کہاں کہاں قانون کی خلاف ورزی کی گئی ایک بار پھر پرچے کارٹے کی تیاریاں نامزد افراد کی پہریز بننے لگی بیڈ سوفا آرامدے نشستیں کچن فروٹ فاس فوڈ موجود کوکر برادنان کا مریم نباز کے لیے تیار کردہ کنٹینر کام نہ آیا بلابل بھٹو کے لیے خصوصی طور پر بنوایا گیا ٹرک بھی چل نہ پایا بڑے رہنماؤں کی بلیٹ پروف گاڑیوں پر آمد چھوٹی بھی جلسہ بھی اور انجوائے بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے منارے پاکستان کا روکیا آزادی بریج سے جلسے کے نظارے موٹر سائیکلوں ڈکشوں اور گاڑیوں کا رش خواتین اور بچوں کی سیلفیاں جلسے میں جیو کتروں نے بھی خوب ہاتھ ساف کیا کسی کا موبائل گیا تو کوئی نکدی سے محروم ہو گیا ماروخ مبلک مولانا تارک چمی کا کورونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ٹوٹر پر ایک پیغام میں بتایا کہ چند آیام سے طبیعت ناساس تھی ٹیسٹ کروانے پر کورونا نکلا مولانا کی چاہنے والوں سے دعاوں کی درخواست بریلر کے ریٹ میں ٹھہراؤ تیسرے روز بھی قیمتیں تین سو تیرہ روپے پر برکھرا انڈوں کی ڈبل سینچلے کی جانے پیش قدمی قیمت میں مزید اضافہ ایک درجن ایک سو اکیانوے روپے کے ہو گئے ادرک بھی پیشے نہ رہا مہنگائی کی دوڑ میں پچیس روپے آ گیا گیا دھن کے بادن ائرپورٹ پر فیزائی ٹریفک متاثر حد نگاہ تین سو پچاس میٹر رہ گئی چھے پروازے منسوخ نو کا شیڈیول تبدیل کرنا پڑا ائر بلو کی جھدہ پرواز کو لینڈنگ کی اجازت نہیں مل سکی اسلام آباد میں اترنا پڑا ٹرینوں کا شیڈیول بھی درہم برہم کراچی ایکسپریس سارے پانچ پاک بزنس اور علامہ اقبال ایکسپریس چار گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی اور پاکستان فلم انڈسٹری کی ہی موت کی دہلیس پر ادھکارہ پر دوست بیگم کے دماغ کی شریان پھڑ گئی تشویش ناکھارت میں ہسپتال داخل لواہکین کی چاہنے والوں سے دعا کیا پھی موسیقی